بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصر بازوں سے بھی بچ کریں ناظرین آج کا پروگرام ہم کریں گے ایک افسوسناک واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا اور ایک افسوسناک واقعہ راولپنڈی میں پیش آیا کہتے ہیں نہ زمین پھٹی نہ آسمان پھٹا ایک ہوا کی بیٹی وہ معصوم ننی کلی جس کی عمر سات سال تھی اور وہ نرسری کلاس کی طالبہ تھی اس کو درندے نے جنسی حوث کا نشانہ بنایا جو اس طرح ناظرین درندے ہوتے ہیں جو اس طرح کے ظالم انسان ہوتے ہیں وہ جب اس طرح کسی معصوم بچی کے ساتھ اس کو اپنی جنسی تسکین کا نشانہ بناتے ہیں تو پھر اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس کو قتل بھی کر دیتے ہیں بھرہ گاؤ کا ایک علاقہ ہے ناظرین کوٹ ہتیال کے یہ لوگ رہائشی تھے اس بچی کے مطلق میں آپ کو بتاؤں ادن فاطمہ اس کا نام ہے اس کی ایج سات سال ہے اور وہاں پہ بھرہ گاؤ کے مقامی سکول میں پڑتی ہے اس کے علاوہ اس بچی دیکھیں اب یہاں پہ سب سے ناظرین اہم سوال ہے کہ جن ماں باپ کے درمیان الیدگی ہو جاتی ہے تو اس طرح کی جو معصوم ننی کلین ہوتی ہیں جو مستقبل کے میمار ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا بیٹھتی ہے ماں نے دوسری شادی کر لی پانچ سال قبل ان کے درمیان طلاق ہوتی ہے یعنی کہ جو ادن فاطمہ کے والدین ہیں ان کے درمیان الیدگی ہوتی ہے اور ادن فاطمہ کا جو والد ہوتا ہے وہ دبئی میں ظاہر یہ بات ہے روزگار کے سلسلے میں دبئی چلا جاتا ہے وہاں پہ وہ رہائش اس نے اختیار کی ہوتی ہے اور اس کے بعد ادن فاطمہ یہاں پہ اپنے نانا دادی کے ساتھ رہتی ہے اب یہاں پہ یہ دیکھنے کہ ماں نہ ہونے کی وجہ سے باپ نہ ہونے کی وجہ سے وہ معصوم ننی کلی اس کو درندوں نے جنسی حوض کا نشانہ بنایا اور اس کی زندگی بھی اس سے چھین لے ایک تو یہ واقعہ ہے ناظرین دوسرا واقعہ تھانک کلر سیدہ کی حدود میں پیش آیا وہاں پہ ایک رکشہ ڈرائیور نے اب دیکھنے کہ وہ رکشہ ڈرائیور بھی کتنا درندہ ہوگا جس نے بولنے سے اور سننے سے محروم ایک تیس سالہ خاتون کو اپنی جنسی حوض کا نشانہ بنایا وہاں پہ فوری طور پر اس خاتون دیکھیں جو لوگ بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے وہ اشاروں میں بات سمجھا سکتے ہیں اس خاتون نے وہاں پہ جو بزار تھا وہاں پہ وہ بھاگی بھاگیا ہی ون فائف پہ کال ہوئی کلر سیدہ پولیس نے فوری طور پر کاروائی کی اور اس درندہ سے ملزم جو رکشہ ڈرائیور تھا اس کو گرفتار کر لیا ناظرین سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ادن فاطمہ جو سات سالہ بچی ہے تھانہ بارہ کو کی حدود میں واقعہ پیش آیا اور ستم ذریفی دیکھیں ہمارے جو عوام کے رکھوالے ہیں جن کی ذمہ جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی حفاظت کریں گے لیکن کل اس دن فاطمہ کے لوائکین صرف احتجاج اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ملزمان گرفتار نہیں ہوتے تو پولیس بجائے ملزمان گرفتار کرنے کے پولیس وہاں پہ اس بچی کی جو خاندان ہوتے ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بناتی ہے وہاں پہ کوریج کرنے والے جو صحافی ہوتے ہیں ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان کو فوری طور پر جو صحافی کیونکہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان وہ دوستی نبا رہے ہیں وزیر داخلہ رانہ سناللہ کے ساتھ اور رانہ سناللہ نے ان کو فری ہینڈ دیا ہوئے جس طرح کے حالات ہیں وارداتیں بڑھتی جاری ہیں اسلام آباد میں وہ آپ بخوبی اس کا اندازہ لگا بھی سکتے ہیں لیکن وہاں پہ ان لوحکین کے اوپر تشدد کیا گیا جو صحافی کوریج کے لیے گئے تھے ان کو حبزے بیجاہ میں رکھا گیا تھانے منتقل کیا گیا وہاں پہ پھر رات گئے ڈائلاغ ہوتے رہے لیکن جو اپنی ذمہ داریاں سار انجام دینے کے لیے فیڈ میں موجود تھے عوام کے رکھوالوں نے انہی کی درگت بنا ڈالی عوام کے رکھوالوں نے انہی صحافیوں کو جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر پل پل کی خبر آپ تک پہنچاتا ہے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آئی جی اسلام آباد کیونکہ انکوائری انکوائری یہ لوگ کھیلتے ہیں اور انکوائری وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک سیاستدان نے کہا تھا نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا اب یہ انکوائری ہوتی رہے گی لیکن انکوائری میں کچھ بھی نہیں ہوگا بجائے اس کے کہ پولیس اس معصوم ادن فاطمہ کے جو ملزمان ہے ان کو گرفتار کرتی پولیس نے الٹا صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جو الوہیکین احتجاج کر رہے تھے برکعو میں چوک میں کہ تاکہ ملزمان گرفتار ہو پولیس نے ملزمان گرفتار کرنے کے بجائے اس فیملی کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا ویڈیوز ہم اسی لیے چلا رہے ہیں اب یہ جو مقدمہ ہے یہاں پہ ناظرین ابھی پوس مالٹم رپورٹ آتی نہیں ہے اسلام آباد پولیس دعویٰ کر دیتے کہ بچی کے ساتھ زیادتی کے شوائد نہیں ملے اب آپ کو یہ بات بتا دیں کہ جس درندگی سے بچی کو قتل کیا گیا ہے اس کے چہرے کے اوپر پتھر مارے گیا ہے تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے اور جس حویلی میں بینسوں کے بھاڑے کے پاس یہ وقوع ہوتا ہے یعنی کہ بینسوں کا بھاڑا استعمال کیا جاتا ہے اس بچی کو جنسی حفظ کا نشانہ بنانے کے لیے وہاں سے پولیس کو خون بھی ملا ہے وہاں سے ایک بوری بھی ملی ہے وہاں سے وہ پتھر بھی ملا ہے آلہ قتل ملا ہے جس پتھر سے اس معصوم ننی بچی کو عبدی نیند سلایا گیا تھا وہاں سے بچی کی جوتییں بھی ملی ہیں اب پولیس دعوے تو کر یہ مشکوک افراد کو گرفتار کیا گیا لیکن ابھی تک جو اصل مجرم ہے جس نے اس معصوم ننی کلی مستقبل کے میمار کو اپنی جنسی حفظ کا نشانہ بنایا اس تک ابھی تک پولیس نہیں پہنچ سکی ایک سترہ سالہ حمزہ نامی لڑکی کے اوپر شبہ ظاہر کیا گیا وہ کہاں پہ ہے پولیس اس حوالے سے بھی کچھ بتانے سے کاثر ہے پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم تفتیش کر رہے ہیں کیا تفتیش کیا کہیں ایسا تو نہیں پولیس کسی بے گناہ کو پابندے سلاسل کر لیں کیونکہ اس حوالے سے بھی پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی نہیں ہے پولیس پہلے دعویٰ کر دیتی ہے کہ زیادتی کے شوائد نہیں ملے اگر زیادتی کے ناظرین شوائد نہیں ملے تو پولیس نے 376 کی دفعہ کے تحت مقدمہ کیوں درج کیا تھا دیکھتے ہیں کہ کیا آدن فاطمہ جو سات سالہ معصوم کلی ہے اس کے قاتل گرفتار ہوں گے اس کو جنسی حوض کا نشانہ بنانے والے ان درندوں کو کیفرے کردار تک پہنچائے جائے گا پولیس اس پہلو پہ بھی تفتیش کر رہی ہے کہ دادا اس مقدمے کا مدعی نہیں بنا تو پھپا کیوں بنا ہے اب کیا کہیں ایسا تو نہیں وہ لاد پیار والی بھی بات آ جاتی ہے کہ ایک بن ماں کے بچی یعنی کہ اس کی ماں کو ڈائیورس ہوگی وہ اب اپنے گھر میں خوش باپ دبئی میں اپنی کمائی کر رہا ہے یہاں پہ دادا دادی کے ساتھ رہتی تھی تو کہیں ایسا تو نہیں دادا اور بچوں کو لاد نہیں کرتا تھا اس ادن فاطمہ کو زیادہ پیار کرتا تھا کہیں اسی پھپا نے مبینہ طور پر یہ کام تو نہیں کر رہا ہے پولیس تفتیش کر رہی ہے جو بھی حالات آئے وہ آپ کو بتائیں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ناظرین یہ بتا دیں کہ جو تھانہ کلر سہیدہ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے یہ توقیر محمود ہیں یہ آپ ایف ای آر کی کاپی بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ اس مقدمے کے مطن میں یہ کہتے ہیں کلر سہیدہ بزار میں موجود تھا وان فائی کال موصول ہوئی مرید چوک بیول روڈ پر رکشہ ڈرائیور نے گنگی عورت سے زیادتی کی ہے اطلاع پا کر گیارہ بجے رات مرید چوک بیول روڈ پر پہنچے تو کالر زائد جس کا موبائل نمبر دیگر افراد کے ایک شخص جس کا بات دریافت نام پتہ منصور وحید والد وحید احمد یہ کل رات گیارہ بجے کا واقعہ ہے اور کلر سہیدہ میں بولنے سننے سے محروم اس خاتون کو اس عورت کو اس رکشہ ڈرائیور نے اس کی تصویر بھی آپ دیکھ لیں جس کا نام منصور وحید ہے اس نے اپنی جنسی حوض کا جنسی تسکین کا نشانہ بنا ہے کل رات پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے اب یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح جو مقدمات ہوتے ہیں ان کی جرہ بھی بہت خطرناک ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا پولیس اس ترندہ صفت ملزم کو کیفر کردار تک پہنچا پائے گی اب میڈیکل رپورٹ بھی پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے میڈیکل بھی کروا لیا ہے اور مزید دیگر جو پروسس ہوتا ہے زیادتی کے مقدمے کو ثابت کرنے کے لئے کیونکہ نور مقدم قتل کیس آپ کو معلوم ہے کہ نور مقدم قتل کیس میں صرف ایک شواہد تھا سامنے ایک اس کی سی سی ٹی وی ویڈیو تھی اور دوسرا نور مقدم کو قتل کرنے سے پہلے اس کو جنسی حوض کا نشانہ بنایا گیا اور وہ جو رپورٹ تھی اس میں وہ ثابت ہو گیا تھا اب دیکھتے ہیں کہ ان مقدمات میں کیا بھرکاؤ میں قتل ہونے والی اس ننی معصوم بچی کے قاتل گرفتار ہو سکیں گے کیا کلر سیدہ پولیس نے جو ملزم رکشہ ڈرائیور گرفتار کیا اس کو کیفر کردار تک پہنچا پائے گی یا نہیں اس حوالے سے ناظرین آپ کا بھی یہ فرض ہے والدین کا بھی یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں میں آویرنس پیدا کریں کالجی سکولز میں جو بھی انتظامیہ ہے وہ اس حوالے سے آویرنس پیدا کریں معصوم بچوں کو بتایا جائے کہ اگر کوئی آپ کو ہاتھ لگاتا ہے تو آپ نے کیا ری ایکٹ کرنا ہے ہاتھ لگانا کہاں پہ ہاتھ اگر کوئی لگاتا ہے تو آپ نے گھر میں کمپلین کرتی ہے اس حوالے سے کوئی واقعات ایسے بھی رپورٹ ہو چکے ہیں اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ